السلام علیکم دوستو میرا نام نے مطلع ہے میں اپنی لائف کا ایک پریکٹیکل بتا رہا ہوں آج آپ لوگوں کو آج سے کوئی چند سال پہلے فیصلہ باد میں میں کمپنی میں کام کرتا تھا سلائی مشین کا میں کام کرتا تھا وہاں پہ میرے کچھ دوست بنے جس جگہ پر مکان پر ہم رہتے تھے تو وہاں سے ساتھ لڑکے وہاں ہمارے ساتھ رہتے تھے میں ان کے ساتھ میں نے بھی رہنا شروع کیا تھا فیکٹری میں جب ہم کام کر کے واپس آتے تھے تو میں کتابیں اور بکس اٹھا کر بیٹھ جاتا تھا اور پڑھنا لکھنا شروع کر دیتا تھا تو وہ دوستوں مجھے کہتے تھے کہ آپ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے میں نے کہا جی ہاں مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق بھی ہے اور میں انشاءاللہ ایک دن پیچر بن جاؤں گا اور جب میں یہاں سے اپنے سندھے چلا جاؤں گا تو میں وہاں بر کسی اسکول میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا اور میری زندگی کا خواب ہے کہ میں اپنا ایک کمپیٹر سینٹر فول ہوں تو دیکھیں کہ اس وقت میں کمپنی میں کام کرتا تھا گھر کر گزر سفر مشکل سے چلتا تھا میرے پاس کوئی بینک بیلنس بھی نہیں تھا کوئی کچھ چیز بھی نہیں تھی میں نے اپنا ذہن تیار دیا ہوتا تو میں نے یہ کام کرنا تھا اور پانچ سال بعد انشاءاللہ اب جب میں آپ دوں سے بات کر رہا ہوں تو اللہ کا لاکھ لاکھرم ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں سوچ رکھی ایک کام کے لئے اور اس کے لئے جد کرتا ہوا آیا اور اللہ تعالی نے میری ہیلپ کی اور میں نے کوشش کی تو آج میرا ایک چھوٹا سا اپنا کمپیٹر سینٹر ہے جہاں پچاسے ساٹھ سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو میری یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے ذہن میں جو آپ لائف میں کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اس کے بارے میں سوچیں اور محنت کریں انشاءاللہ ایک دن وہ آپ حاصل کریں گے یہ میں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کیا ہے اور میں نے اپنی سوچ کے ذریعے جو کچھ کرنا چاہا ہے میں نے اس کو ذہن میں رکھا ہے اس کے لئے کوشش کی ہے تو اللہ تعالی نے میری مدد کی ہے اور وہ چیز میں نے حاصل کر لی ہے تو آپ بھی زندگی میں جو مقاصد ہیں آپ کے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنی سوچ کا حصہ بنائیں اس کے لئے محنت کریں اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ ایک دن آپ وہ بھی حاصل کریں گے شکریہ